پیتے خریب پانچ دنوں سے کم بیش لگاتار اٹھتر ہزار کے کبھی پار یا اٹھتر ہزار سے کم کبھی کورونا کے آقلے دیش کے اندر لگاتار آ رہے ہیں اور ایسے اس ستھی میں جبکہ کورونا پر اس کی رفتار پر انکش لگانے کے لیے ایجنسیز سرکار پرشاستن سواست محکمہ لگاتار کوشش کر رہا ہے اور ایسے میں انکش تو نہیں لگ رہا مگر جو ٹھیک ہونے والوں کی تعداد ہے وہ کافی بڑے اسطر پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہی اس کی یو ایس پی ہے آئی سمجھتے ہیں کہ کورونا کے استطیق دیش اور پردیش میں کیا ہے پیتے پانچ دنوں سے کم بیش لگاتار اٹھتر ہزار کے پار کورونا کے نئے مریضوں کے سنکھیا آ رہی ہے اب جبکہ انلاک پور میں بہت کچھ اور کھل چکا ہے اس کی رفتار میں اور اضافے کے سنکیت بھی مل رہے ہیں دو ستمبر کو جاری آقلوں کے مطابق پیتے چوبیس کھنٹوں میں نئے معاملوں کے سنکھیا ہے اٹھتر ہزار تین سو ستاون جبکہ موتیں ہوئی ہیں ایک ہزار پیتالیس لوگوں کی اس طریقے سے کلتادات بڑھتی بھی قریب اٹھتیس لاکھ تک پہنچ چکی ہے مگر اس بیچ اچھی بات یہ ہے کہ ریکاور ہونے والوں کے سنکھیا بھی اس وائرس کی کلتادات کے سامنے تال ٹھوک رہی ہے دو دسمبر کو جاری آقلوں کے مطابق پورے دیش میں کورونا کے کل معاملے بڑھ کر ہو چکے ہیں سنتیس لاکھ انہتر ہزار پانچ سو چون بیس جبکہ ایکٹیو کیس ہیں آٹھ لاکھ ایک ہزار دو سو بیاسی ریکاور ہونے والوں کے سنکھیا ہے انتیس لاکھ ایک ہزار نو سو آٹھ اور موتیں ہوئی ہیں چھاچھت ہزار تین سو تینیس لوگوں کی دیش کے سب سے بڑے صوبے اتر پردیش میں بھی کورونا کی رفتار گزرتے دنوں کے ساتھ ٹاپ گیر میں فرراتے پر رہی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ سسٹم کے چوکرنا ہونے کی وجہ سے اب تک 18 لاکھ سے زیادہ لوگ کورونا کے علاج کے بعد ٹھیک ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں اگر اتر پردیش کے پڑوسی راج اتراخن میں کورونا کی استثیت کی بات کریں یہاں بھی کورونا کی رفتار ٹاپ گیر میں ہی ہے دیو بھومی اتراخن میں کورونا سنتریمتوں کے جاری آکڑوں کے مطابق کل معاملے بڑھ کر 20,399 تک پہنچ چکے ہیں ایکٹیو کیس ہیں 6,042 ریکوبر ہونے والوں کے سنکھیا ہے 14,012 جبکہ موتیں ہوئی ہیں 280 لوگوں کی تو استثیتی صاف ہے کورونا سے بچاؤں کے راستوں کو ہی فیلال علاج کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اسی لیے کورونا کی سبھی گائیڈ لائنز کو مسبوتی سے تھامے رکھنے کی ضرورت ہے بیورو ریپورٹ آر نائن ٹی وی اترپردیش اتراخن موسیقی